ہیلو دوستو آپ کا سواگت آپ کے چینل ٹی ٹی پلائنگ لیون میں تو آج میں بات کرنے والا ہوں بی ایل بی وزد بی یو بی میچ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس میچ میں کس پلیئر نے کتنے رمنایاں ہیں اور کتنے وکر نکالے ہیں اور دوستو ساتھ ہی ساتھ میں پیشلے سیزن کا بھی ڈاٹا اس میچ میں کور کرنے والا ہوں اور چھوٹے سی چھوٹا پونٹ بڑے سی بڑا پونٹ بھی کور کرنے والا ہوں اور لاشٹ میں میں آپ کو ڈریم لین پٹی منا کر دکھانے والا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیجئے گا کیا آپ بتا یہ ویڈیو آپ کو جیل بی وین کروا جائے باقی ہم اس میچ پر زیادہ پیسے نہیں لگانے والے ہیں کیونکہ آپ اگر زیادہ پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کے کچھ مائنس میں لگ سکتا ہے اس لیے اس میچ پر ہم زیادہ انویسٹ نہ کر کے کچھ کم ہی انویسٹ کرنے والے ہیں تو دوستوں میں سٹ nonprofit کروں گا وینڈیو سے اور دوسطے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو ماچ جرمنی میں ہوئے تھے میں نے ان ٹی ٹین مچوں کبھی کور کیا تھا جو مالٹا میں ہوئے تھے میں نے ان ٹی ٹین کے ماچوں کور کیا تھا اور جو ہنگری میں ہوگئے میں ان میچوں کو بھی کور کرنے والا ہوں کیونکہ ہنگری کی میچھی ساتھ ہنگیں چلنے والے ہیں ہم سٹرٹ کریں گے وینڈیو سے تو اس کا وینڈیو رہے ہیں جی بھی اول سٹیڈیم جو سوڈی گیٹ ہنگری سہر میں ہے تو دوستوں اس کی پچھ کے بارے میں آگے بات کروں گا لیکن اس کی پچھ بولنگ کے لیے کافی اچھی کاسی ہے آپ دیکھیں سیریز کو آپ کو پتہ ہی ہے اسے سٹیٹ اینڈ سیریز رہنے والی ہے ایروپین کرکٹ سیریز اور دوستوں آپ ٹیلیگرام کو جوئن کر لیجئے کیونکہ فائنل ٹیم صرف آپ کو ٹیلیگرام پر ملنے والی ہے اور فائنل ٹیم کے فائنل ٹیم سے ہی آپ جیلیگرام کر سکتے ہیں لنک اینڈ ڈیسکریم جائی ٹیلیگرام کو جوئن کر لیجئے تو دوستوں ہم پچھ کے بارے میں بات کی جائے تو دوستوں بیٹنگ کی جگہ اس پچھ پر آپ کو فاشٹر بولنگ کی بولنگ پر زیادہ اثر دیکھنے کو ملے گا آپ دیکھیں فاشٹر بولنگ کو سیونٹی پرسنٹ ملے پچھ پر اور سپینڈروں کو گیوال تھرٹی پرسنٹ ملے پچھ پر تو اس پچھ پر ہم زیادہ فاشٹر بولنگ کو اٹھانے والے ہیں سپینڈروں کی بجائے تو ہم اپنی ٹیم میں زیادہ فاشٹر بولنگ کو رکھنے والا ہوں تو دوستوں اس پچھ کے آئیوری سکور کے بارے بات کی جائے تو اس کا آئیوری سکور 65 سے 80 کے بیچ میں ہی رہنے والا ہے آپ دیکھ لینا باقی دوستوں کل کے میچ میں ہمیں پتہ لگ جائے گا پچھ کے بارے میں پلیئروں کے بارے میں تو اس میچ میں ہم زیادہ انویشن نہیں کرنے والے ہیں بی ایل بی اور بی ایو بی کے پیج یہ میچ کھیلا جانے والا ہیں تو دوستوں بی ایل بی اور بی ایو بی ایک ٹی ٹیم میچ ہے اور ٹی ٹیم کی میچوں میں اپنی ٹیم ہم زیادہ آرڈ راؤنڈروں اور زیادہ بولڈڈروں کو رکھنے والے ہیں ہماری جیتنے کے چاند سنے زیادہ ہونے والے ہیں جس سے ہم اچھا کا ساوین کر جائیں گے کیونکہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ٹی ٹن کے مچوں میں تو ساٹھ تو گیند ہی ہوتی ہے لیکن ایک بولر تین سے چاریفکٹ کنفرم نکالتا ہے یا نکالتا ہے ایک دو میچوں میں تو ہم اچھا خاصہ میں کر جائیں گے اگر ہم بولروں کو آجا کپٹن یا ویس کپٹن لے کے چلیں تو ہم سٹارٹ کریں گے بیو بی پلائنگ 11 سے تو اس کے اوپننگ پلائر رہنے والے ہیں علی یا یملاج آپ دیکھئے پچھلے سیزنگا ریکورڈ دکھایا ہے میں نے دوستوں آپ کو ان کو کیونکہ ان کا زیادہ ریکورڈ ہمیں نہیں ملا میں نے کافی ٹرائی کیا گوگل پر لیکن مجھے جنہیں بھی پلائنگ 11 بھی دینے والا ہوں تو ایملاج کو آپ دیکھئے فرسٹ میں جنہیں تیرہ بنائی تھے دو وکیٹ بھی نکالے ہیں سیکنڈ میں ان کو بولنگ تو دی گئی تھی لیکن انہوں نے کیونکہ 49 کا سکور بنائے ہیں دوستو بہت بڑا سکور ہوتا ہے ٹیٹن کے میچوں میں اور تھرڈ میچ میں 12 کا سکور بنائے ہیں اور فورت میچ میں 3 کا سکور بنائے ہیں تو کافی اچھا کاسا پلائر ہے آر راؤنڈر ہے اور اوپننگ میں بیٹنگ دی جاتی ہے اور اچھے کاسے اور بھی دیا جا سکتے ہیں تو یہ علی یملاج کو اپنے ٹیم میں ضرور رکھنے والا ہوں یہ جہر خان کے بارے میں بات کی جائے تو فرسٹ میچ میں 13 کا سکور بنائے تھا سیکنڈ میچ میں ایک کا سکور بنائے تھا اور تھرڈ میچ میں 7 کا سکور بنائے تھا تو کافی سخصا سکور بنائے سکتے ہیں 21 کا سکور بنائے لیکن ایک اوپنر پلائر ہے تو اپنے ٹیم میں ان کو لے کے جور چلنے والا ہوں لیکن ہیڈ ٹو ہیڈ اگر آپ پلائے کر رہے ہیں تو انہیں اپنے ٹیم سے دوری رکھیں لیکن علی یملاج کو اپنی ہیڈ ٹو ہیڈ میں ضرور رکھیں ہم بات کر دوستو ویلی گامج کے بارے میں تو ایک آل راؤنڈر ہے آپ دیکھیں کہ دو میچ کون کو پلے کا موقع دیا گیا تھا جہاں پر ایک میں چار اور ایک میں پانچ کا سکور منا ہے اور ایک وکیٹ بھی نکالے ہیں اور دوستو یہ میچ بھی ٹیٹن کا میچوں کا ہی ریکورڈ ہے آپ دیکھیں تیس میچوں میں ست سو گیارہ کا سکور ہے تو کافی بڑا سکور ہے دوستو کیونکہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ٹیٹن کے میچوں میں اوپننگ بیٹنگ کرنے کی اور فل تو فل ابر بھی دئے جاسکتے ہیں فل تو فل دو ابر بھی دیا جاسکتے ہیں ہم بات کے دوستو میں فارسات کے بارے میں تو دیکھیں فرسٹ میچ میں جیرو کا سکور منا ہے سیکنڈ میچ میں ایٹ کا سکور منا ہے ثرڈ میچ میں ایٹ کا سکور منا ہے اور فورت میچ میں ایک کا سکور منا ہے فرسات ایک flop 여wer ہے پچھلیشن میں کافی ملت رہے تھے لیکن ان کو بیٹ بلہ چل سکتا ہے تو میں انہیں اپنی ٹیم کا ایز اوز کپٹن لے کے چلنے والا ہوں کیونکہ میں آپ کو چھے سے آٹھ ایم او کومنیشن دوں گا اس پہلے جہاں پر آپ کو ساتھ اور چاری کومنیشن بھی دیکھنے کو مل جائیں گے تو بات کے دوستہ ہم سٹیفن کچ کے بارے میں تو آپ دیکھیں ان کا بھی کافی اچھا کافی سٹاٹا ہے سٹیفن کچھ کو اپنی ٹیم میں ضرور رکھنے ہی رکھنے والا ہوں ہم دوستو بات کریں ماج بازی کے بارے میں تو ایک میچ میں ان کو پلے گاموں کا دیا جان پر انہوں نے دو کا سکور نہیں تھا تو دوستو ایک ٹھیک ٹھیک سکور ہے دو کا بھی کیونکہ ٹیٹن کے میچوں میں ہم کو فرسٹ بلے بازی کرنی ہوتی ہے اگر ہم فرسٹ بلے بازی نہیں کرتے ہیں تو زیادہ سکور نہیں ہوتا جس کے کارنے مہار جاتے ہیں تو دوستو ماج بازی کو آپ دو رن کی فلوپ دیکھیں تو آپ کی غلطی ہوگی کیونکہ یہ ایک ہی میچ میں پلے کا موقع دیا گیا ہے باقی ان کا قلب پتا چل جائے گا تو دوستو نسانتہ کے بارے بات کریں تو چیار میچوں میں دو وکٹ ہی ملے ہیں دیکھیں آپ انہیں یہاں پہ بھی بولنگ دی گئی تھی جہاں پہ یہ آؤٹ ہو گئے تھے اور بلے بازی سے فلوپ رہے تھے کوئی بھی وکٹ نہیں ملا تھا سیکنڈ میچے فرسٹ میچے وکٹ ملا تھا اور تھرڈ میچے وکٹ ملا تھا اور فورت میچے کوئی وکٹ نہیں ملا ہے تو نسانتہ کو بھی میں اپنی ٹیم میں صرف ایزا پلیئر ہی رکھنے والا ہوں ہم بات کریں دوستو سندیب مہنداز کے بارے میں تو پچھلے سیزن میں انہیں دو میچ پلیئر کا موقع دیا گیا جہاں پر ان کو ایک بھی وکٹ نہیں ملا ہے اور دونوں ہی میچوں میں انہیں فل ٹو فل دو آور دیئے گئے تھے مجھے نہیں پتا کیون وکٹ نہیں ملی لیکن سندیب مہنداز کافی اچھے کاسے بولر ہے میں نے ان کو اپنی ٹیم میں اپنی ٹیم میں جرور رکھیں کلوم اکرو گوڑا کے بارے میں بات کریں تو چھے میچوں میں چھوڑیس کا سکور بنائے ہیں اور پانچ کا وکٹ نکالے ہیں تو اچھے کاسے وکٹ بھی نکال سکتے ہیں اور اچھا کاسے سکور بنائے سکتے ہیں ایز آل راؤنڈر تو ان کو اپنی ٹیم میں ایز آل راؤنڈر اپنی ٹیم میں ضرور رکھیں ہم دوستو بات کریں اباس گھانی کے بارے میں تو یہ کافی اچھے کاسے پلیئر معلوم ہوتے ہیں میرے کو اگر آپ ان کا ڈاٹا دیکھتے ہیں تو آپ کو اکیس پونٹ چھوڑٹ کے آس پاسین کا ایوریز ملے گا ہر میچ میں اور تین وکٹ بھی نکالے ہیں ایرود تو ہر میچ میں ایک وکٹ بھی نکال سکتے ہیں اور اکیس کا ایوریز ہے تو دوستو ٹیٹن کے میچوں میں یہ آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گا کہ ہر پلیئر کا اکیس کا ایوریز ہے اور ایک وکٹ بھی نکال رہے ہیں تو اب باس گھانی کو بھی میں اپنی ٹیم کا کیپٹن یا اوز کیپٹن لے کے تو آپ ٹیلیگرام پر لکھیں ٹی ٹی پلیئنگ الیون آپ کو مل جائے گا اور جوین کر لیجئے چینل کو اور دوستو آپ کے ساتھ ہمارے ہیں پانسو چیلیس کا پریوار بھی جڑ چکا ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو ٹیلیگرام کو جوین کر لیجئے تو دوستو میں آپ کو لیے چلتا ہوں ٹیم کے اوپار بیل بی پلیئنگ الیون کے بات کرنے سے پہلے دوستو ویڈیو پلیز لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ آپ کے ایک لائک اور سبسکرائب سے میں موٹیویٹ آتا ہوں اور اسی سی موٹیویٹ ہو کر ماب کے لیے اچھے سچی ویڈیو پروائیڈ کرتا ہوں دوستو تو ہم سٹارٹ کریں گے ان کے پلیڈو کے بارے میں ہم بات کر دوستو سچین سوہان کے بارے میں تو چیار میچوں میں پچاس کا سکرون ہے اور ایک ویڈیویٹ بھی نکالا ہے تو ان کی ایوریج بھی کچھ بارہ پونٹ پچاس کی ہے ایک شٹرائک کیا کہتے ہیں دوستو ایوریج بھی چیار میچوں میں بارہ پونٹ پھپٹے کی ہے تو کچھ زیادہ ایوریج نہیں ہے لیکن ایک اچھے آر راؤنڈ ہے کیونکہ انہیں آور بھی دیے جا سکتے ہیں ایک ویڈیویٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو دوستو ان کو بھی اپنی ٹیم میں کیاپٹن لے کے چلنے والا ہوں کیونکہ ہمارے لئے ایک گولڈ بھی ثابت ہو سکتے ہیں سچین چوہان کیونکہ آپ کو دیکھنے کو ملیا کہ اوپننگ میں بیٹنگ کرنے آئیں گے اور ویڈیویٹ بھی نکال سکتے ہیں اور بولنگ بھی ان کو دی جا سکتے ہیں ہم دوستو بات کریں گوبتہ کے بارے میں تو پانچ میٹھوم ستائیس کا سکرون ہے ایک ویڈیویٹ بھی نکالے ہیں تو دوستو میں اپنی ٹیم میں ان تینوں پلئیروں کو ضرور رکھنے والا ہوں چاہے وہ gl ہو یا پھر sl ہو چاہے وہ small league ہو یا پھر grand league ہو میں ان دونوں کو اپنی ٹیم میں ضرور رکھوں گا آپ مجھے فولو کرے یا نہ کرے ان تینوں کو اپنی ٹیم میں ضرور رکھیں ہم دوستو بات کریں جٹ بٹ کے بارے میں تو جٹ بٹ اب دیکھیں دو میچوں میں تیز کا سکرونہ ہے جہاں پر انکیف ٹیٹ دوستو یہ بھی ہمارے لئے کافی اچھے کاسے پلیئر ہونے والے ہیں کیونکہ آپ کو ان کے ایوریز 15 پلس کچھ ملے گی 15.60 کے آس پاس ان کے ایوریز ملے گی آپ کو اور آٹھ وکٹ بھی نکال رہے ہیں کیونکہ چھے ایوریز میں تو اچھے کاسے وکٹ بھی نکال رہے ہیں اور اچھے کاسی ایوریز بھی ہے تو ان کو بھی میں اپنی ٹیم میں ایز اوش کپٹن لے کے چلنے والا ہوں اندھر اجگل کے بارے میں بات کی جائے تو دو میچوں میں بیڈس کا سکور جہاں پر ان کی ایوریز 21 کی ہے تو کافی اچھے کاسی ایوریز ہے کیونکہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹیٹین کے میچوں میں بیس کا سکور بھی کافی بڑا ہو جاتا ہے ایک پلیئر کے لیے کیونکہ ساٹھ تو گیندہ ہی ہوتی ہیں ہم پاس دوستو اجیار کے بارے میں تو اجیار کے بارے میں دیکھیں تیرہ میچوں میں 16 کا سکور بھی نکال رہے ہیں ان کو بھی اپنی ٹیم کا وچ کپٹن لے کے چلنے والا ہوں اگر میں 6 سے 8 ٹیموں کا ڈاٹا بناتا ہوں ویسے آپ میں آج اسے لئے سٹیڈی کرنے والا ہوں رات کو جس کے کرنے میں آپ کو صبح ٹیم دے پاؤں گا ہم دوستو بات کریں حسین کے بارے میں تو آٹھ میچوں میں تیرہ سی کا سکور بھی نکال رہے ہیں تو کافی اچھے کافی نکال سکتے ہیں اور ٹھیک ٹھیک سکور بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ ان کی ایوریز 10 پلس کی ہے تو اگر انہیں بیٹنگ کا موقع دیا جائے تو میں ان کو اپنی ٹیم میں کپٹن لے کے چلنے والا ہوں کیونکہ 8 میچ دوستو ٹی ٹین کے میچوں میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو دوستو ہر منت پارلان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک میچ کو پھلے گا مگر جہاں پر دو وکٹ نکالے ہیں تو ایزا بولر میں ان کو اپنی ٹیم میں جور رکھوں گا اور امر جاہد کو بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ 5 میچوں میں 3 وکٹ نکالے ہیں تو کافی ٹھیک ٹاکی ہے ان کا بھی اور جیزی اندر سنگھ کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک میچ میں 2 وکٹ نکالے ہیں تو یہ بھی کافی ٹھیک ٹھیک ٹاکی پولر ہے اور ہیریز کے بارے میں دیکھیں 3 میچوں میں 3 وکٹ تو دوستو یہ کافی اچھے کاسے بولر ہے ان کو اپنی ٹیم میں جور رکھنے والا ہوں ویسے میں ان کو سبھی ٹیم میں جارت نہیں کر پا ہوں گا کیونکہ یہ ایک ہی ٹیم کے پلیئر ہے تو دوستو میرا ماننا ہے کہ میں ان کو اچھی کاسی پوشن پر زور لے کے چلنے والا ہوں تو دوستو یہ ہماری پلیئنگ 11 ہونے والی ہے ویسے مجھے دوستو ان کے دس دس پلیئر کا ہی پتا چلا کیونکہ میں نے بہت ریسرچ کی ہے لیکن مجھے دس دس کا ہی پتا چلا ہے جہاں پر میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں تو دوستو بی اربی پلیئنگ 11 سے اسفاق بٹھ کھلیں گے دوستو یہ نو پلیئر آپ کو کنفرم کھیلتے دیکھ جائیں گے جن کو آپ فولو کر لیجئے آپ کو اس کے سٹیڈ میرے ٹیلیگرام پر مل جائیں گے اور ویسے دوستو آپ کو ایک چیز دیکھنے کو ملے گی کہ جب لائنیں پاتا ہے تو کیونکہ پلیئر کو موقع دی دیا جاتا ہے اگر آپ کو دوستو اس سٹیڈ سے بچنا ہو تو میرے ٹیلیگرام پر چینل پر آ جائیے اس پر میں آپ کو اسٹیڈ دے دوں گا ہر پلیئر کے بی او بی پلیئنگ 11 کے بارے بات کی جائیں تو کلم علی املاج علی املاج آپ کو اپننگ کرتے دیکھ جائیں گے محمد افران گانی ماج باجی مہلا دوب اجہار کھان نشانتہ لے آنگے سندیپ مہنداز شٹافن گوچ اور عباس گانی آپ کو یہ پلیئر بی او بی سے اور بی ایل بی سے یہ پلیئر کھیلتے دیکھ جائیں گے تو دوستو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا یہ ڈاٹا کٹھا کرنے میں مجھے کم سے کم بھی دوستو سترہ سے ڈھارہ گھنٹے لگ گئی کیونکہ دوستو یہ بہت مشکل ہور تھا میرے لیے تو دوستو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو میں آپ کو لے چلتا ہوں ڈریوین پر تو دوستو میں آپ کو لے ہوں ڈریوین پر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو کونسے وکٹ کے پر کونسے بیٹس مین کونسے الڈرانٹر کونسے بولڈر کو چوز کرنا ہے تو ہم ہم احسا کی طرح وکٹ کے پر سے سٹارٹ کرنے والے ہیں تو دوستو ہمارے پاس یہاں پر دو اپسن ہونے والے ہیں سچین چوہان اور کیا کہتے ہیں ایزار خان ایزار خان ایزار خان کو میں نے اس لیے اٹھایا ہے کیونکہ پچھلے ہیزن میں انہوں نے ٹھیک ٹھیک بلے باجی دکھائی تھی لیکن کل کے میچ میں اچھے کاسی بلے باجی دکھا سکتے ہیں اور سچین چوہان آپ کو اپننگ میں بیٹنگ کرتے دکھ جائیں گے اور ایک سے دو ور بھی ان کو دیے جا سکتے ہیں اگر مان لیجئے سچین چوہان تیس سے چالس کا اسکر ورد اپننگ میں آتے ہی اور ایک سے دو وکٹ بھی نکال لے تو ہمارے لیے اچھا کاسا ورن ہونے کا اچھا کاسا موقع ہونے والا ہے تو دوستو باتسمن کے بارے بات کی جائیں تو میں دوستو انوپ گپتہ کالم اگرگوڑا اور میں دوستو چیز کر لیتا ہوں عجیز کے بارے میں امزید عجیز تو ان تینوں کو میں اپنے ٹیم میں ایرزا بیٹسمنٹ رکھنے والا ہوں آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے چیار یا پانچ بیٹسمنٹ کو کیوں نہیں اٹھایا لیکن دوستو ہمارے ٹیم میں جنے زیادہ آل راؤنڈر اور بولر ہوں گے ہماری جیتنے کے چاند سوچنے زیادہ ہونے والے ہیں کیونکہ ہم ان کو اپنی اچھی پوزنج پر رکھنے والے ہیں جسے ہم اچھا کا ساوین بھی کریں گے آل راؤنڈر کے بارے میں بات کی جائیں دوستو تو میں نے یہاں پہ محمد ایرفان گانی محمد حسنین میر اور ویلی گامیز کو رکھا ہے کیونکہ ویلی گامیز پچھلے جن میں کافی اچھے کافی سے چلے تھے ان کا بیٹنگ اوڈر بھی کافی ٹاپ میں ہے اور انہیں فلٹو فل آور بھی دیے جا رہے ہیں اس لئے میں نے ان تینوں کو اپنی ٹیم میں ایز آل راؤنڈر رکھا ہے دوستو ہم بات کریں گے بولڈروں کے بارے میں تو میں نے یہاں پہ تین بولڈر کو اٹھایا ہے میں نے سندیب محمد حسن کو اس لئے اٹھایا ہے کیونکہ ان کا سلیکٹیڈ پرسنٹیج بھی کافی کم ہے اور پچھلے سیزن میں کافی اچھے کافی سے وکیٹ نہیں نکال پائی تھے لیکن کل کے میچ میں یہ وکیٹ ضرور نکالیں گے ان کو دو میچوں میں پلے کا موقع دیا گیا تھا جو آپ نے انہیں جیرو وکیٹ نکال لی تھے لیکن یہ اس میچ میں کنفرم وکیٹ نکال سکتے ہیں اور میں نے دو 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 امیر جاہید اور اکبر کو اپنی ٹیم کے لئے رکھا ہے کیونکہ یہ بھی آپ کو اچھے کافی سے بولنگ کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں تو دوستو ہم کپٹن اور ویس کپٹن کے بارے بات کر لیتے ہیں تو دوستو میں اپنی ٹیم کا کپٹن ہمیں اکسا کی جار ہے ویلے گامیز کو رکھنے والا ہوں کیونکہ دوستو پچھلے سیزن میں جنہوں نے کافی خطر لاک بلے باز جی اور کیا کہتے ہیں دوستو بلے باز جی اور گیند باز جی کا پردرشن کیا تھا اس بار بھی کافی اچھے کھاں سے چلنے والے ہیں اور دوستو میں اپنی ٹیم کا ایز اویس کپٹن محمد اسنین میر کو رکھنے والا ہوں کیونکہ میں دونوں کو الگ الگ ہی رکھنا پریفر کرتا ہوں ویسے کئی بار دونوں ٹیموں سے کپٹن اور ویس کپٹن اٹھانے پڑتے ہیں لیکن اس میچے میں نے دونوں الگ الگ اٹھایا ہے تو ہم ٹیم کا پریویو کر لیتے ہیں جہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ میں نے دو وکڑ کے پر تین بیٹسمن تین آل راؤنڈر اور تین بولڈر کو اٹھایا ہے آپ دیکھئے میں نے یہاں پہ ان چھے پلیروں کو بیو بے سے اٹھایا ہے بیال بی سے اٹھایا ہے اور میں نے پانس پلیروں کو بیو بی سے اٹھایا ہے تو دوستو یہ کامیشن کافی اچھا ہونے والا ہے یہ آپ کے انڈیفیٹل 11 بھی ہونے والی ہے اگر دوستو ان میں سے آپ کو ایک دوست پلیر کو ڈروپ کرنا ہو تو آپ ڈروپ ایرفان گانی کو کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈروپ کرنا ہو تو اگر آپ کو پلیک کرتے ہو نظر آئیں گے تو ان تینوں میں سے آپ کو گیشوں کو بھی ڈروپ نہیں کرنا ہے تو دوستوں میں آپ کے لئے بہت محنت کی میں نے اس ویڈیو کے لئے اس ویڈیو کے دوستوں میں نے ابھی تک سب سے زیادہ محنت کی ہے باقی ویڈیو میں نے محنت کی لیکن اس ویڈیو میں کافی زیادہ محنت کی ہے تو دوستوں پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور دوستوں آپ ٹیلیگرام کو جوئن کر لیجئے لینک انڈ ڈیسکریپسن اگر آپ ٹیلیگرام کو جوئن کرنے والے ہیں تو آپ کو جیلوین کرنے میں اچھی خاصی مدد بھی کرنے والا ہوں تو دوستوں تھینک یو فور وچنگ ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں